بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پوچھا کیوں لٹکا ہوا ہے اس کا ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی جواز نہیں ہوتا اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ کہہ سکے بس وہ کہتے ہیں آج کل میں آ جائے گا تو ایسے تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ بھائی بندش دو طرح کی ہے ایک بندش ہوتی ہے آپ کے ساتھ یعنی کاروبار میں ملازمت میں صحت کے مسائل میں میہ بیوی کے ایشیوز میں اور دیگر کاموں میں رکاوٹیں اسے کہتے ہیں وہ رکاوٹ جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے پیلنٹریٹ کرتی ہے جس دفتر میں آپ جاتے ہیں وہ سات بندہ یوں سے مڑ لیں جن کی شکل میں پیش ہوتا ہے آپ کا کیس کتنا ہی سالڈ جنمن اور ریزنبل ہو وہ کام نہیں ہونے جاتا اور ایک بندش ہوتی ہے باہر کی جیسے ویزے کے لیے آپ نے جمع کرا دیا گھر میں آپ کھاتے پیتے ہیں رہتے سہتے ہیں صحت مند ہیں پیسے کمارے ہیں لیکن بھائی باہر نہیں جائیں گے بندش وہاں ایمبیسی میں لگی ہوئی ہے بندہ وہاں مقرر کیا ہے کہ اس کا کاغذ نہیں ہلنا چاہیے اس کی فائل نہیں ہلنی چاہیے اس کی فائل پہ متعلقہ اثر دستخت نہیں کرے گا یہ بندش ہوتی ہے اسی بندشوں میں دن گزر رہے ہیں اب وظیفے بھی پڑھنے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں اور یہ ایک عجیب بات دیکھی ہے دیکھیں نظام اللہ کا ہے لیکن جس کے ساتھ بندش کا معاملہ ہو میں نے یا میرے بزرگوں نے میرے اساتذہ نے یہ سالہ سال کا تذربہ کیا ہے دعا ان کی قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی یہ مسئلہ اللہ کا ہے لیکن یہاں بندش دور کر دو یہاں تھوڑا سا علاج کر دو چھادی کی رکارٹ تھی تو فوری رشتہ آیا اگر روزگار کا مسئلہ تھا تو فوری حل ہوا اور یہاں اگر کاروبار کی بندش ہے تھی تو اگلے دن سے کاروبار ایسے چلنے لگا جیسے کبھی بندش تھی ہی نہیں یعنی کاروبار میں گاہکوں کی ریل پل شروع ہو گئی تو اس لیے اس بندش کو کاٹنا باہر والی کو پہلی بات تو وہ نظر نہیں آتی اگر نظر آتی ہے جس کو اس کے پاس سمجھاتے نہیں لہذا کہیں بھی کوئی بندہ کہیں بھی ہمارا بھائی ہماری کو بہن ہے وہ اس مسئلے کا اگر شکار ہے اور معاملات چھے بہینے سال سے اوپر جا چکے ہیں تو بھائی فوری طور سے چہل کاف کا عمل لے کر اور اس کی بیرونی بندش کٹنے کا طریقہ ہم سے سمجھ کر کام کریں انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر نہ صرف گیزہ لگے گا آپ کو اطلاعات آئیں گی آپ کو اکنالجمنٹ ملے گی اور جہاں بھی کوئی مسئلہ اڑ رہا ہوگا فس رہا ہوگا اللہ پاک حل فرما دیں گے انشاءاللہ